بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الیف لامیم اللہ لا الہ الا ہوا الحیل القیوم الیف لامیم اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وانزل التوراة والانجیل اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی من قبلہ دللناس وانزل الفرقان انہ الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام یعنی لوگوں کی ہدایت کیلئے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَلَّكَوْا إِلَّا عُلُو الْأَلْبَاب وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابه ہیں تو جن لوگوں کی دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتا لگائیں حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد انہ دیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَة اے پروردگار جب تُو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دی جو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما تُو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے اے پروردگار تُو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا